ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تم بن سکتے ہو تو بڑا کام یہ ہے کہ تم عالمی دین بنو یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ جو منصب ہے یعنی اتنا بڑا کھلاڑی بن جانا اگر تم بن سکتے ہو تو کھلاڑی بنو اگر تم بن سکتے ہو تو انجینئر بنو اگر تم بن سکتے ہو تو ڈاکٹر بنو ماشاءاللہ کیا شان ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر تم بن سکتے ہو تو عالمی دین بنو یعنی قیامت تک کے لئے اپنے غلاموں سے یہ کہا ارشاد فرمایا اگر تم عالمی دین نہیں بن سکتے یعنی اب بڑے ہو گئے ہو اور وقت نہیں ہے تو فَكُنْ مُتَعَلِّمَا تو کم از کم متعلم تو بن جاؤ یعنی متعلم بننے کا تو ٹائم نہیں گزرا کچھ نہ کچھ اس رستے میں تو چل پڑو تو کبھی عالم بن جاؤ گے اور اگر پہلے موت آگئی تو پھر بھی طلبِ علم کا ثواب تو مل جائے گا فَعِلْ لَمْ تَسْتَتَي اگر تم متعلم بھی نہیں بن پا رہے تو پھر اگلا نساب یہ ہے فَأَحِبَّهُمْ پھر ان سے پیار کرو جو طالبِ علم ہیں اور جو علماء ہیں علماء اور متعلم ان سے تم پیار کرو فَعِلْ لَمْ تَسْتَتَي اور اگر پیار کرنا بھی مہنگا ہے اہلِ علم کے ساتھ پیار پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر فلا تب غیدھم سرکار فرماتے ہیں پھر کم از کم ان کا بغض تو سینے میں نہ رکھو یعنی ان کے خلاف پھر پرپوگنڈا تو نہ کرو نہ تم وہ جو سب سے ضروری کام تمہارے نبی علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے وہ تم کرنی سکے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر تھا تم وہ بھی نہیں کر سکے اور تھرڈ پوزیشن بھی تم نہیں لے سکے کہ تم ان سے پیار کرتے کہ یہ چونکہ ہمارے دین کے پیرے دار ہیں یہ بن چکے ہیں اور یہ بن رہے ہیں اور ہمارے دین کی یہ حفاظت کریں گے لہذا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں ان کی کسی جگہ بیٹھے ہوئے حمایت کر دیں جب ان کے خلاف شر پھیلایا جا رہا ہو یہ ہے فاہباہم کہ تم ان سے پیار کرو کہ تم وہاں پر اس پراپیوگنڈے کو مسترد کرو کہ جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے جو تمہارے محبوب ہیں اور وہ کام پھر کرو جو محبوبوں کیلئے کیا جاتا ہے فاہباہم تم ان سے محبت کرو اور اگر یہ تینوں کام ہی نہیں ہو سکتے تو پھر آخری درجہ یہ ہے اس کے آگے کوئی خیر نہیں آخری درجہ یہ ہے کہ پھر کم مز کم اپنے دل میں تو بغض نہ رکھو ان کے بارے میں پیار کرنا اس سے اگلا مرتبہ ہے پیار اگر نہیں کر سکتے تو پھر دشمنی بھی تو نہ کرو